ہیلو فرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ سوگا تھے ہمارے چینل میں اگر آپ نے مرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن دبا کے سسکرائب کریں آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں بگ ماوس کے فور اپیسوٹ کو جیسا کہ پچھلے اپیسوٹ میں ہم نے دیکھ کر تک ہیونگ چنگو کو مارنے کے لیے جاتا ہے تو سیل کا بوس آ کر اسے بچا لیتا ہے جس وجہ سے اس کے نائف لگ جاتی ہے پھر اسے ہاسپٹل آیا جاتا ہے جہاں پر وارڈر پارک اس سے باتیں کرتے تو ان کے کان میں کچھ کہتا ہے جو ہمیں دکھایا نہیں گیا ہے لیکن اس کی باتیں سننے کی بد وارڈر پارک کافی شاکڑ ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سبھی لڑائی کرنے والوں کو سولیٹری سیل میں ڈال لی جاتا ہے جس وجہ سے سبھی کافی پریشان ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف جیہون کے آدمی وارڈر پارک سے کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے اس کو باہر نکلنے کی اچھا خاصا لوگ اسے مارنے والے ہی تو وارڈر پارک کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے کیدیوں کی جان جاری تھی اور مجھے جواب بھی دینا اگر جیہون کو پتہ چل گیا ہے کہ چنگوں میری وجہ سے مارا گیا ہے تو مجھے جان سے مار دے گا پھر وہ لوگ اس سے کہنے لگتے ہیں تمہیں کتنا پیسر چاہیے میں تمہیں پیسر دوں گا دوسرے سین میں میہو دکھائی جاتی ہے جو ہسپٹل کے ایک پیشنٹ کو دوا دیتی ہے اور ہسپٹل کے سبھی لوگ اس کے اوپر ازام لگانے لگتے ہیں کہ اس نے پیشنٹ کو گلت دوا دی ہے جہاں میہو سوچنے لگتی ہے کہ اس نے دوا دینے سے پہلے اس کی فوٹو لی تھی وہ اپنا فون نکال کا ان کو وہ فوٹو دکھانے لگتی ہے جہاں پر میہو بچ جاتی اور سبھی لوگوں پتہ چل جاتا ہے کہ میہو نے صحیح دوا دی ہے پھر ہمیں ہسپٹل کا دکھائی جاتا ہے ایک سیمنار چلت تبھی میہو کی وائی سبھی سے کہنے لگتی ہیں کہ آپ کو جو کوشن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں تبھی وہاں پر میہو اٹھتی اور سبھی سے کہنے لگتی ہے ڈاکٹر سی یو کی جو نوٹ سے وہ میرے پاس یہ سننے کے بعد سبھی لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اور سب سے زیادہ میہو کی وائی سبنار سے نکلنے کے بعد میہو گھر جانے لگتی تبھی اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو میہو جلدی جلدی گھر جانے لگتی اور پیچھے چھپ جاتی ہے جب وہ پیچھے چھپی ہوتی تبھی وہ دیکھتی ہے کہ پیچھے اس کے کسی نے ہاتھ تکا اور وہ گھبڑا کر جب پیچھے دیکھتی تو اس کے ڈیڈ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے ڈیڈ کو ساری بات بتانے لگتی تبھی میہو کی پاس میہر کا فون آتا اور وہ ان سے پوچھنے لگتے ہیں ڈاکٹر سی یو کی نوٹس تمہارے پاس ہیں کیا تو میہو ان سے کہنے لگتی کہ اس کے پاس کوئی بھی نوٹس نہیں ہیں اور آپ مجھے فون کر کے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے تو میہر اس سے جاننے کی کوشش کرنے لگتے تو وہ اس سے کہتی کہ میں آپ سے مل کے ساری بات کروں گی وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چنگو کو سولیٹری سیل سے نکال دے جاتا ہے اور وہ اپنے سیل کے بات سے ملنے جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان جوکھی میں ڈال کے تمہاری جان بچائی ہے میں نے یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کیا اگر تم سچ میں بگماؤس ہو تو میری بیٹی کو دون نکالوگی وہیں دوسری طرف ہمیں سیل کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک قیدی نفاسی لگا کر اپنی جانتی ہوتی اور پارک چنگو بھی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وارڈن کہتا ہے اس سے یہاں پر جان دینا کافی مشکل ہے وارڈن کی باتیں سننے کے بعد چنگو اس سے کہتا ہے لیکن یہاں پر کسی کی جان لینا کافی آسان ہوتا ہے چنگو کی باتیں سننے کے وارڈن اس کو دیکھتا رہتا ہے اور چنگو وہاں سے چلا جاتا ہے دوسر سین میں ہم دیکھتے ہیں میہو میہر سے ملنے جاتی ہے جہاں پر وہ میہر سے کہتی مجھے لگتا ہے آپ کی وائف کو ڈاکٹر سی یو کی نوٹس کے بارے میں پتا ہے لیکن میہر اس سے کہتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ہے اگر اسے پتا ہوتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتاتے ہیں پھر میہر کہتا ہے لیکن تمہارے پاس تو نوٹس ہے تو میہو کہتی نہیں میرے پاس کوئی نوٹس ہے میں نے اس لیے ایسا جھوٹ بولا کہ مجھے پتا ہے اس کے گناہگار کوئی اور وہ سامنے ضرور آئے گا مجھے مارنے کے لیے وہیں دوسری طرف جیل میں پارک چنگو کو لوگ اپنا باس ماننے لگے تھے اور چنگو بھی ایسا سوچ رہا تھے کہ وہ اس جیل کا باس ہے لیکن پارک چنگو اس بار کچھ نیا گیم کلنے والا تھے تب ہی وہ جیل میں دیکھتا ہے کہ جیون آیا ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے آتا ہے پھر جیون یہاں پر پارک چنگو سے جیل میں کہنے لگتا ہے کہ تم نے میرے پیسے جتنے بھی لیے مجھے جلدی واپس کر دو اور سبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ تم بگ ماؤس ہو تو اگر تم سچ میں بگ ماؤس ہو تو مجھے ان پارک چنگو کے نام بتا جن کے پیسے تم نے لیے اور میرا بھی کانٹیک ان کے ساتھ ہے اگر میں نیکس ٹائم آنگا تو تمہیں مجھے ان کے نام بتانے ہوں گے اگر تم نہیں بتا پائے تو میں تمہاری جان لے لوں گا جیون کے جاتے ہی پارک چنگو وہاں کے ایک پولیس والے سے اس کا فون چرا لیتا ہے کیونکہ وہ سو رہتا اور وہ میر کے پاس فون کرتا اور ان سے پارک ڈرگ ڈیلر کے نام پوچھنے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہ ان کے نام بتانے والا ہوتا ہے تو وہاں پر کیمرے لگا ہوتا ہے جس وجہ سے ادر پولیس والے آ جاتے اور پارک چنگو فون رکھ کے کہتا ہے کہ اس نے کسی کو بھی فون نہیں کیا ہے اگلا سینہ میں جیل کے کینٹین کا دکھا جاتا ہے سب ہی لوگ کھانا کھا رہے ہوتے تب ہی ان قیدیوں کچھ عجیب سے حرکت ہونے لگتی اور وہ زمین میں گر کر مر جاتے ہیں یہ سب وہاں پر پارک چنگو بھی دیکھ رہا تھا پھر ہم دیکھتے ایک کر کے قیدی وہاں پر زمین میں گرنے لگتے اور ان کی موت ہو جاتی ہے زیادہ تر قیدی کی موت ہونے کی وجہ سے وہاں پر پولیس جاج کرنے لگتی تو وارڈن پارک یہاں پر کیمرے میں دیکھنے لگتے کہ کس وجہ سے ان کی موت ہوئی اور وہ دیکھتے کہ انہوں نے کھانے سے پہلے کچھ اور کھایا تھا پھر پولیس والے سبھی سل میں جا کے تلاشی کرنے لگتے ہیں کہ ان کے پاس بھی وہی نہیں ہے پھر وہ چنگو کے پاس بھی جاتے اور اس کی بھی تلاشی کرنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ میئر کی وائف وہاں پر پہلے سے موجود ہوتی ہے تو وہ اس سے کہنے لگتا ہے کہ میئر صرف میری وجہ سے بنا ہے تو اس کی وائف کہتی ہاں وہ تمہاری وجہ سے بناتے لیکن اس بار وہ تمہاری وجہ سے نہیں بنے گا تب ہی اندر سے ایک آدمی آ کر جیہون سے کہتا ہے کہ سر آپ سے آج ملنا نہیں چاہتے لیکن ایک میٹنگ ہونے والی جس میں آپ میئر کا سپورٹ کریں گے یہ ان کا آخری فیصلہ ہے یہ سننے کے بعد جیہون کو ہسی آنے لگتی اور وہ گسے میں وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اگلا سین میں میٹنگ ہال کا دکھایا جاتے جہاں پر میئر بھی آئے ہوتے اور جیہون بھی آیا ہوتے سبھی لوگ باتیں کرنے لگتے اور نیکس میمبر کی بات کرتے ہیں جیہون میئر کی کافی انسلٹ کر رہا تھے جس کے بعد میئر واش روم میں چلے جاتے تو جیہون بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور وہ پھر سے میئر کے ساتھ بتمیزی کرنے لگتا ہے تو میئر اس کو وہیں پیٹنے لگتے اور کہتے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں میئر اس کے اوپر کافی غصہ ہوتے پھر میئر کا دکھایا جاتا ہے وہ گھر جا رہی تھے تب ہی اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے تو وہ اپنے پاپا کو میسج کرتی ہے پھر وہ جلدی جلدی جانے لگتی اور اپنے فون کی سیلفی اوپن کر کے فوٹو کیستی جہاں پر وہ اس آدمی کا چیرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر اس کے ڈیڈ اور چنگو کا دوست آ جاتا ہے اور اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے تب ہی میئر دیکھتی یہ تو میئر کا سیکیٹری ہے یہ دیکھ کر وہ کافی شاکڈ ہوتی اور میئر کو فون کر کے اپنے پاس بلاتی تب ہی ہم دیکھتے میئر وہی ڈائری دیکھ رہے ہوتے جس میں ڈرگ ڈیلر کے نام ہوتے پھر وہ میہو سے ملنے آتے اور وہ اس سے کہتے یہ آدمی میں نے تمہارے اس لئے پیچھے لگایا تھے کیونکہ مجھے لگا ڈاکٹر سی یو کے نوٹس تمہارے پاس سے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے ساری باتیں کرنے کی بعد میہو ان سے کہتی کہ اسے کوئی بھی خطرہ نہیں اور وہ یہ اپنا آدمی لے جا سکتی تب ہی میئر اسے ایک نوٹ دیتے اور کہتے جب جیل میں تم جانا چنگو سے ملنے تو اسے دے دینا اس نوٹس میں ان پاس چوڈ ڈرگ ڈیلر کے نام ہوتے پھر میہو چنگو سے جیل میں ملنے جاتی تو اسے وہی پیپر دیتی ہے اور ساری گھٹنا کے بارے میں بتاتی ہے تو چنگو اسے کہتا ہے کہ تمہیں میہر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں وہی اکیلا انسان نے جو تمہاری اور میری ہیلپ کر سکتا ہے جس کے بعد وہ میہو کے فون سے میہر کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ یہ وہی ڈرگ ڈیلر کے نام ہے تو میہر ان سے کہتا ہے یہ وہی ڈرگ ڈیلر کے نام ہے ایک بار پھر چنگو میہو سے کہتا ہے ہمیں میہر پر بروسہ کرنا چاہیے وہیں دوسری طرف ہمیں جیہون کا دکھایا جاتا ہے جیہون اسی پروسیکیوٹر کے ساتھ ہوتا اور ہستے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے میہر کو جو تمہیں ڈرگ ڈیلر کے سیم نام لیے تو اس کا مطلب وہ بھگ ماؤس نہیں اور میں اسے جیل بے مار دوں گا اور اس سین کو ہمیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ پروسیکیوٹر جیہون کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ میہر کو بے کوپ بنا رہا ہے وہیں سین میں جیل کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیری سبھی لوگوں سے بیٹ لگوا رہا تھا اور پیسے کلکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس جیل میں جو لڑائی ہوگی اس میں چنگو جیتے گا کہ جیہون کے آدمی جیتیں گے جیل کے سبھی قیدے اپنے ممبر پر بیٹ لگا رہے ہوتے کہ بگ ماؤس جیتے گا کہ جیہون جیتے گا تب ہی وہاں پر پولیس آلے آ جاتے اور جیری کو کافی پھیٹتے ہیں پھر وہ جیری کو لے کر چنگو کے پاس جاتے جس کی حالت دیکھ کر چنگو کو کافی غصہ آتا اور وہ کہتا ہے کہ اگر جس نے بھی بگ ماؤس پر بیٹ لگائی اب وہی جیتے گا اب تو صرف بگ ماؤس ہی جیتے گا وہیں دوسری طرف ہمیں گیلری کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر میر اور جیون بھی آئے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک پینٹنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی جیون میر سے کہنے لگتا ہے کہ جو تمہارے پاس ڈائری اگر وہی سیم نام چنگو نے لے لیے تو اس کا مطلب وہ بگ باؤس نہیں ہے اس کی یہ باتیں سننے کی بعد میر سمجھ جاتا ہے کہ پروسیکیوٹر اور یہ دونوں ملے ہوئے پھر وہ جیل میں فون کرنے لگتا ہے لیکن وارڈن اس کا فون جانبوچ کر نہیں اٹھاتا ہے وہیں ہمیں جیل کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر چنگو اور جیون کی آدمیوں کی بیج آج فائٹ ہونے والی تھی سبھی اپنے میمبر کو چیئر کر رہے تھے یہ فائٹ اس لیے رکھی جاتی وہ لوگ چنگو کو مارنے کی کوشش کرنے والے ہوتے اور وارڈن بھی اس میں ملا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف میر بھی جیل کی طرف بھاگتا ہے تاکہ وہ جیون تاکہ وہ چنگو کو بتا سکے کہ وہ آدمی نکلی ہیں اور یہ اپیسوٹ ہمارا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں